یہ سکیم انکروچڈ جگہ پر انکروچڈ کر دی گئی تھی اور جہاں پر آپ کو پتہ انکروچمنٹ ہے تو وہاں پر اوویسلی یہ جو آپ چشمہ چوزہی تاکتو کی بات کریں سکس سکس سیون ایکڑ زمین ہے اور اس پر سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ انکروچڈ ہے تو اوویسلی انکروچمنٹ آج کی نہیں ہے یہ نائنٹین ایٹی فائف کی انکروچمنٹ ہے اور بہت بھاری انکروچمنٹ ہے جس کو ہٹانا مطلب ایزی نہیں ہے تو پہلی تو بات یہ کہ یہ پچھلے گورنمنٹ کا توفہ تھا جو وہ دے کر گئیں اور وہاں پر انہوں نے سکیم انانونس کر دی بغیر انکروچمنٹ ہٹائے ہوئے میرا خیال ہے میں تو دھائی سال سے آئی ہوں تو میرا کام ہی ہے یہ انکروچمنٹ سٹانا اور جب سے آئی ہوں میں لڑائی چگڑا ہی چل رہا ہے چاہے وہ اپوزیشن سے ہے کہ ادھر کیوں کر لیا ادھر کیوں کر لیا اس کو کیوں اٹالیا میری ایک ہی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ سٹیٹ لینڈ ہے چاہے وہ کوئی رند ہو مری ہو شاوانی ہو چاہے وہ بکٹی ہو چاہے وہ کوئی پتھان ہو کوئی قبضہ میں نہیں کرنے دو دیکھیں اس کے پلان کے لیے میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے کہ یہ پورا ایریا جو ہے تاکتو کا پورا ایریا ایک میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں چاہے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ سٹیٹلمنٹ کرنا پڑے یا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے but we have to do something کیونکہ یہ تو آپ تو ایک چھوٹے سے اس کی بات کریں میں تو پورے اس کی لیے بات کر رہی ہوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اگر آپ کہیں تو دوکیومنٹیشن پروو میں آپ کو دے دوں گی یہ بلکل یہ فیڈرل سے بلکل منظور شدہ ہے اور اس کا میرا خیال ہے سینٹ آف پاکستان جو ہیں ہمارے صادق سنجرانی صاحب انہیں نے ٹیوٹر پہ بھی اس کو شیئر کیا بہت شکریہ کمال صاحب کی زیر صدارت یہ صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں کابینہ کے منسٹرز ہمارے وزراء مشیر پارلیمانی سیکٹریز ہمارے چیف سیکٹری اور تمام دپارٹمنٹس کے سیکٹریز نے پارٹسپیٹ کیا یہ میٹنگ کیابنٹ کے اجلاس میں جو سب سے پہلا اہم پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پلانٹ پنچگور میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے جو ایک بہت اہم ضرورت تھی مکران میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کھجور بڑی تعداد میں وہاں پر اگتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے پروسس کر کے اور پریزرف کر کے اور محفوظ کر کے اور آگے بزنس کے لیے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا جو کل کے ہمارے کیابنٹ میٹنگ میں یہ منظوری دے دی گئی ہے اس ڈیٹ پلانٹ کی کیابنٹ میں صوبے میں نئے سب ڈیویجنز کو قائم کرنے پہ بھی بات ہوئی اور جس پہ یہ ڈسکس ہوا کہ اب اس کی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کی سربراہی جو ہے ہمارے منسٹر سلیم کھوسا صاحب جو ہے وہ اس کو لیٹ کریں گے اور سب ڈیویجنز کے اس پہ کام کریں گے کومنٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اور پھر کوئی بھی کوئٹا سے باہر جانے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہماری پوسٹنگ یہی ہو ہم یہی کام کریں گے تو اس اس پہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ تمام جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں جتنے بھی ازلا ہیں وہاں پر ہم ڈاک بیسس پہ اور کانٹریکٹ پہ ان کو لیں گے ڈاکٹرز وغیرہ کو نرسز کو سرجنز کو اور ڈینٹل سرجنز کو اور وہاں پر جو بھی ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے گا بلوستان آرٹ کانسل ایکٹ جو ہے وہ بھی کل اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں پھر اس کے پاس ایک ریوائز پالیسی تھی ہماری ہاکرز کی ویل فیر پالیسی تھی جس میں ان کی ضروریات جتنے بھی ہاکرز کی تھی وہ پوری ہوتی ہیں تو وہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا ہمارا اپرووڈ ہو گیا ہے تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو ہماری اس کل کی کیبنٹ میٹنگ میں ہوں تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ کے توسط سے ہمارے تمام عوام جو ہیں وہ دیکھ سکیں ایک نیسی پاسٹنٹ آرہے ون بائی و اصل میں تھوڑا سا کوئی کنفیوزن ہو گئی تھی وہ یہ سمجھتے کہ کوئی نیا ایکٹ لائے جا رہے جو اس پر کچھ منسٹرز کو کنفیوزن تھی ادر وائس وہ ہو جائے گا وہ کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے اس وقت ڈیفر ہوئے دیکھیں کچھ ڈیپارٹمنٹس ایسے ہیں جو یہ ابھی کی بات نہیں ہے کافی سالوں سے وہ بگڑے وے ڈیپارٹمنٹس ہیں میں کہتی ہوں اگر مجھے پرسنلی کہا جائے تو ہیلت اور ڈیپارٹمنٹس دونوں ایک ایسے ڈیپارٹمنٹس ہیں جو بہت بڑا چیلنج ہے لینا کیونکہ یہ ابھی نہیں کافی عرصے سے ان میں بہت سارے مسائل ہیں اور ایک مافیا ہے میں تو آپ کو کہوں گی کہ اتنا بڑا مافیا بیٹھا ہے جو آپ کو نہ آگے جانے دیتے ہیں نہ کامیاب ہونے دیتے ہیں نہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے دیتے ہیں لیکن سی ایم صاحب نے اسی لئے یہ ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ وہ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ اس میں وہ بولڈ سٹیپس اٹھا سکیں جس کو تاکہ ایسے آفیسرز کو کچھ کو آگے آپ دیکھیں گے کچھ سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں جو آپ سب کے سامنے منظر عام پہ آ جائیں گے جس میں کچھ آفیسرز کو نکالا بھی جائے گا چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ ہیلڈ میں ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب برابر ہوگی کیونکہ جب تک یہ صفائی نہیں ہوگی دپارٹمنٹ سے ہی نہیں ہو سکتے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے کرپشن کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تمام کیسز سی ایم صاحب نے خود سی ایم آئی ٹی کو دیئیں یہاں تک کہ یہ جو ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں انہوں نے خود نیپ کو دیئیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس لیے کہ تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے بعد جو بھی ہم دوبارہ سے اپنا ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو دیکھیں ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا جس پہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ویڈیو اس پہ ہوئی تھی ویڈیو لنک پہ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سکولز بند کرنے کے لیے ہم ایک ہفتہ مزید سوچیں گے لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویف کافی خطرناک ہے اور جس سے کافی زیادہ لوگ بتاثر ہو رہے ہیں اور ہاسپٹلز کی ان میں آگاہی کب میں نے ایک میسیج چھوڑا تھا اس دن اور اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ایک اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں خود ہوں کیونکہ مجھے اتنا سیویر ہوا تھا کہ آئی وز ویری کرٹیکل تو اس لیے ہمیں احتیاط کی سب ضرورت ہے ہمیں ایس او پیس فالو کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عوام گورنمنٹی سختی سے کہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے نوٹفکیشن پہ یہ لگا ہے کہ دس بجے سب بہت بان اور جو سکانے ہیں اور اس کے لیے بہت باندھونے ہیں چھ بجے پاندھونے ہیں کیونکہ نوٹفکیشن ہی چیزیں ہم باضح نہیں ہو رہی کیا مسکوڑنیزیشن ہے نہیں نہیں یہ نوٹفکیشن بلکل صحیح یہ دس تاری دس بجے تک رات تک بزار کھلے رہیں گے اس سے پہلے بزار بن نہیں ہوں گے یہی تھا کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے کر کے دیکھ لیا ہم نے ٹائمنگ کم جب کی تو رش کا جو وہ ایک وہ تھا وہ اس ٹائم میں لوگ زیادہ ہو جاتے اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم اوپن ٹائم دیں گے تو رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا نہیں مگر آپ کے بات اس پر مانے جائے تو کچھ نے میک کیا تھا اس پر مانے جائے کیونکہ ایڈونٹ نو دیکھیں ایم سوری تو آنسر دیس بکوز اگر ان جس نے یہ آپ کو آنسر دیا آپ ان سے خود پوچھ دیں دیکھیں یہ سب کے لئے یہ نا سوچیں کہ یہ جنوب ہے تو شمال ہے یہ بلوچستان ہے یہ سب کے لئے ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ایریا میں ہسپٹل بن رہا ہے یا سکول بن رہا ہے وہ سارے بلوچستان کے بچے ہمارے اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری جو کوئٹہ خوزدار والی روڈ ہے یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا اسلامباد میں تو ہمارے سی ایم صاحب ووک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اس روڈ کے لئے اسپیشلی کے یہ اس کو منظور کرنا ہے اور وہ منظور کروا کے لائے آپ کی چمن سے لے کر آپ کی کراچی تک یہ اشارہ جو ہے یہ بنے گی اس کے علاوہ آپ کی جوب والی وہاں پر آپ دیکھیں ہمارے روڈ کا کتنا بڑا جال ہے تو یہ ہمارا صرف اس بیلٹ کے لئے نہیں ہر علاقے کے لئے ڈیویلیپنٹ کے کام ہو رہے ہیں اگر اس علاقے کو اس دورے کو آپ ہائی لائٹ کریں تو اس طرح تمام ہمارے دوروں کو ہائی لائٹ کریں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جو میں دیکھتی ہوں کہ پنجاب میں میڈیا جہاں پر جس لیول پہ ہمارا بلوچستان بہت پیچھے تو اس کے لئے اگر میں ڈیویلیپنٹ کے جو بھی آگے یا جو بھی میں پلان کر رہی ہوں اس میں آپ سب کا ساتھ چاہئے آپ سب ساتھ دیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم لوگ کوشش کریں گے تین سے پانچ سال تک کے کانٹریکٹس ہوں اور اس میں تعداد کافی ہے دو سے تین ہزار تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ہمارے جو ہیں آفیسرز وہ بھی ہوتے جن علاقوں میں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور ہمارے اس علاقے میں ہمیں ڈاکٹر آوییبلیبل نہیں ہو رہا اور اگر ہم ایڈویٹائز کرتے پوسٹ اور کوئی نہیں آتا تو اس صورت میں ہم ان کو بھی لے سکتے ہمارے جاتے ہیں ہمارے بارشوں اور برفباری کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہو ہمارے بارشوں اور برفباری کے ساتھ کس ساتھ کنگ پڑھتے ہیں جی دیکھیں لاسٹ ایر آپ کو یاد ہوگا جب برفباری ہوئی تھی تو حالات بڑے کرٹیکل تھے کہ ہمارے ریسکیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہم نے دور ٹو دور راشن تقسیم کر آئے تھے لیکن ایک اچھی گڑنیو جی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ مشین کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے جو ہم نے ابھی منگوالیے پورٹ سے اور وہ بہت جلد انشاءاللہ میڈیا والوں کو ہم لے چلیں گے اور وہ تمام مشینریز دکھائیں گے جو ہم نے باہر سے منگوائی ہیں اور جو برف اور ان تمام چیزوں میں ہمیں ریسکیو کرے گی اور علاقوں کو مطلب اس مشکلات سے نکالے گا کون سے کون سے سیکٹری کی بات کرتا ہے دیکھیں میرٹ کی تو بات ہم کرتے ہیں بلکل لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میٹرک کا بچہ جو ہے وہ بہت اچھی بات اور بہت اچھا کام کر کے دکھا دیتا ہے اور کوئی ایمے پاس وہ چیز اس طرح نہیں کر سکتا ڈیلیور ایک میں بات کری ہوں میں ابھی آئی ہوں اس ڈیپارٹمنٹ میں اوویسلی میں اب دیکھوں گی کہ یہ سیکٹری ہمارے کس طرح ہے اور کس ریٹ میں اور کیسا کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم ساری چیزوں کو پلان کریں بجلی یہ ہمارا فیڈرل ایشو ہے یہ ہمارا گورمنٹ کا ایشو نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوتے کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہم بالکل آواز اٹھا رہے ہیں ہم نے سی ایم صاحب نے پرسنلی اس گیس کے ایشو پہ اسلام آباد لیٹس بھی بجوائے کالز بھی کروائیں کہ ہمارے عوام ظاہرے آگے سردی آ رہی ہیں اور ان کو بہت تکلیفات جو ہیں وہ فیس کریں اور اب اسیمبلی آ رہی ہے اور اسیمبلی میں ہم ان کے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایم ڈی ہیں اس کو بلوائیں گے